السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے تجارت میں لوگ کو دھوکہ نہ دیجئے اس کی وجہ سے زبردست قبر میں عذاب ہوتا ہے اس لئے تجارت کی چالہ کیوں سے بچیے حلال چالہ کیوں اس کی دھگنجائی سے لیکن چار سو بیسی کرنا یہ مناسب نہیں اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مجلس میں ایک آدمی حاضر تھا کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرص کیا کہ اب حس کے ارادے سے نکلے ہیں جب ہم ذات الصفاح ایک مقام کا نام ہے وہاں پہنچے تو وہاں ہمارے ایک ساتھے کا انتقال ہو گیا ہم نے اس کی تجیز تکفیر کی پھر قبر کھودنے کا ارادہ کیا جب ہم قبر کھود چکے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے کالے ناج نے پوری قبر کو گھیر رکھا ہے اس کے بعد ہم نے دوسرے جگہ قبر کھو دی تو وہاں بھی وہی ساپ آ گیا اب ہم میجت کو وہی سے ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں کب کیا کریں ہم یعنی ابھی اس کو دفن نہیں کیا ہے باہر ہی رکھا ہے عبداللہ ابن عباس فتوہ لینے کے لئے آگئے ہم کیا کریں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ساپ اس کا وہ بدعمل ہے جس کا وہ عادی تھا جاؤ اسے اسے قبر میں دفن کرو اللہ کی قسم اگر تم اس کے لئے پوری زمین بھی کھوڑ ڈالو گے پھر بھی وہ ساپ اس کے قبر میں پاؤ گے بہرحال اسے اسی طرح دفن کر دیا گیا سفر سے واپسی پر لوگوں نے اس کی میوی سے اس شخص کا عمل پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا لوگوں کو یہ دھوکہ دیتا تھا اس کی وجہ سے یہ عذاب اسے ہوا بیوی کیونکہ بیوی جو ہے یہ شوہر کے سارے اب جانتی ہے اور شوہر جو ہے یہ بیوی کے عادت جانتا ہے اس لئے اگر بیوی حشر کا میدان میں کہہ دیکھ اللہ میرا شوہر اچھا تھا امیدیں کہ مفی ہو جائے گی اور اگر مرد کہہ دے میری بھی اچھی تھی معافی ہو جائے گی اس لئے تجارت میں لوگوں کو دھوکہ نہ دیجئے اس کا خاص خیال رکھئے یہ پورا قصہ بکھر موطیج جلدوم صفحہ ستر پر سیون زیرو پر میں نے لکھا ہے وہاں دیکھ لیں اور اوپر کی کتابوں میں بیحقی میں یہ قصہ موجود ہے وہاں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تجارت کا دھوکہ دینے سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیں فجر کے اذان ہو رہی ہے اذان کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے الدعا اندنیدہ لا یورد حدیث شریف میں آتا ہے اذان کے وقت میں دعا رد نہیں کی جاتی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد اور عورت کو دھوکہ دینے سے آفیت سے حفاظت فرمائے اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچالے اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچالے عمین اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین